دوستوں آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی سکل پدارت ہے دنیا میں بھاگی نرحی پاتے ہیں جو ہوتے نربھاگ چاندڑے پوری ہی رہ جاتے ہیں آج کی اپنی کہانی اسی کہاوت پر آداری تھے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں نیو رویل کہانیاں اور آج کی کہانی بہت گیانورتگویں سکسابرد کہانی ہے آج کی کہانی بھاگوان سنکر اور گریب برامن کی ہے سنکر بھاگوان دوارہ وردان پرابت کرنے کے پسات بھی برامن وردان کا ستویبیو کیوں نہیں کر پایا مطروں آپ سے نمیدن ہے کہ اس کہانی کو انت تک ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو لائک سے انہوں کمنٹ ضرور کریں دوستوں کسی گاہ میں ایک بہت ہی گریب برامن پریوار رہتا تھا پریوار میں تین پرانی تھے برامن برامنی اور ان کا ایک لڑکا برامن بہت زیادہ نردن تھا اپنا گزارہ گھرگر زاگر بکسام لاکر اپنا پریوار چلاتا تھا یہیں اس کی روز کی دنچریہ تھی برامن پریوار کا پیکشت بھوگ رہے تھے برامن بھاگوان سے پراتھنا کرتا کہ اے بھاگوان مجھے کس جنم کی سزا دی جاری ہے جس وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں میرا پریوار کا پیکشت جہل رہا ہے ایک بار بھاگوان سنکر اور ما پاروتی پرتوی پر بھرمن کرنے کے لئے آتے ہیں اور گھومتے گھومتے اسی گاؤں میں آزاتے ہیں جس گاؤں میں گریب برامن رہتا تھا بھاگوان جب برامن کے گھر پہنچے تو برامن نے دونوں کی کافی آو بغت کی آدھر ستکار کیا آسان پر بیٹھایا جیسا کی ان کے پاس تھا ویسی بھاگوان کی سیوہ کی تو ما پاروتی نے گھر کا حال دیکھ کر بھاگوان سے بولی بھاگوان یہ آپ کے بھگت کتنے گریب ہیں کتنے کشت جہل رہے ہیں اتنے پریسان ہو رہے ہیں ان کو کھانے کے لئے بھوجن بھی نہیں مل رہا ہے آپ ان کو کوئی اچھا سا وردان دیکھ کر ان کی گریبی ہمیشہ کے لئے دور کر دو تو ما گوری کی بات سنکر بھاگوان سنکر بولے برامن پریوار ابھاگا ہے نربھاگ والا ہے میں اس کو کچھ بھی دے دوں یہ اس کا ستیبیوگ نہیں کر سکتے تو پاروتی بولی آپ ایک بار وردان دیکھ کر تو دیکھو بھگوان پاروتی کی بات مان کر وردان دینے کے لئے سب سے پہلے برامنے کو بلاتے ہیں تو برامنے کو پاروتی بولی تم کوئی اچھا سا وردان مانگنا جس سے تمہارا ادھار ہو جائے یہ گریبی ہمیشہ کے لئے تمہارے گھر سے نکل جائے تو برامنی بھگوان سے وردان مانگنے لگتی ہے تو برامنی بولی بھگوان آپ مجھے دنیا کی سب سے روپوان جوان سندر استری بنا دو جس کے سامنے اندر کی افسرہ اور پریہ بھی فیکی لگے بھگوان نے پرنت وردان دے کر برامنے کی اچھا پورتی کر دی جیسے ہی برامنی چاہتی تھی ویسے ہی روپوان نے استری روپ میں برامنی بدل گئی برامنی بھگوان سنکر سے وردان لے کر جیسے ہی گھر کے باہر نکلی تو ایک راجہ ہاتھی کی سواری ہو کر آ رہا تھا برامنی کا روپ دیکھ کر راجہ اس برامنی کو اپنی رانی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے محل میں رکھنے لگ جاتا ہے اب وردان مانگنے کا برامن کا نمبر آتا ہے تو پاروتی ماتا کہتی ہے کہ آپ تو سوچ وچار کر وردان مانگنا برامن بھگوان کے پاس زکر وردان مانگتا ہے کہ بھگوان آپ نے میری عورت کو پری تو بنا دیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پری ہی جگہ سوار بنا دیا جائے بھگوان پرنت وردان دے دیا اور برامنی کو سوار بنی دیکھ کر راجہ دیکھ کر گھبرا گیا اور محل کے باہر برامنی کو پھکوا دیا ادھر بھگوان سنکر سے کہنے لگے ادھر بھگوان سنکر پاروتی سے کہنے لگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے بھاگے میں کچھ نہیں لکھا ہے اور جس کے بھاگے میں کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں آپ کے کہنے سے میں نے انہیں دو وردان دیے لیکن ان میں سے کسی کوئی ایک بھی کام میں نہیں آیا تو پاروتی بھگوان ایک وردان ایک لڑکے کو ان کے لڑکے کو دو بھگوان نے حامی بھر دی جب برامن کا لڑکا وردان مانگنے آیا تو ماتا پاروتی بولی بیٹا تم تو سوچ وچار کر وردان مانگنا اپنے ماتا پتا کی طرح مت مانگنا تو برامن کا لڑکا بولا بھگوان ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دو ہم اسی ترکھوس ہیں بھگوان سنکر نے برامن پریوار کو پہلے جیسا ہی بنا دیا اور وردان دے کر بھگوان سنکر اور پاروتی وہاں سے انتر دھیان ہو گئے اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ جو بھاگے میں نہیں ہوتا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں مل سکتا ہمیسہ جو بھاگے میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے نربھاگ انسان کا بھگوان بھی بھاگے نہیں بدل سکتے برامن پریوار کو بھگوان نے تین وردان دیئے لیکن ایک بھی کام نہیں آیا اس لئے کہتے ہیں کہ سمیں سے پہلے اور بھاگے سے زیادہ کبھی کسی کو کچھ نہیں ملتا دوستوں آسا کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک سیئر کمنٹ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے سمیں میں آپ کو ایسی کہانیاں سننے کو مل سکیں جے بابا بھولے